پاشکہ کا دوسرا اتوار تومہ رسول کی ایمانی تصدیق کہا جاتا ہے اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے مگر جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے آج کی انجیل مقدس میں خداون یسو کا رویہ شاگردوں کے ساتھ محبت سے لبریز ہے وہ محبت کا پیکر ہے اور پیار کا سرچشمہ ہے حتیٰ کہ بے اتقادی بے یقینی تلکی دیکھو شک کیا شک کے پہاڑ تومہ جو ہے وہ کھڑے کر دیتا ہے ایمان کے لحاظ سے سوالات کرتا ہے یقین کرنے کے لیے تین شرائط رکھتا ہے اور وہ تین شرائط کون سی ہیں نمبر ایک جب تک میں اس کی ہاتھوں میں میکھوں کے چھید نہ دیکھ لوں نمبر دو میکھوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور نمبر تین اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگیز یقین نہ کروں گا شاگرد گواہی بھی دیتے ہیں کہ ہم نے زندہ یسو کو دیکھا ہے لیکن وہ اپنی تین شرائط پہ پکا اور مستقیم رہتا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے کیونکہ یہ انسانی سوچ اکل شعور اور حکمت سے بالاتر تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور یسو کا مردوں میں سے جی اٹھنا انسانی سوچ اور اکل سے بالاتر ہے بے شک تومہ عرف دیدیموس انجیل مقدس میں بہت شکی ایمان پہ سوال کرنے والا اور گمان کرنے والا شخص بیان کیا گیا ہے دوسروں کی بات پہ یقین نہ کرنے والا ہے لیکن یہ اس کا شک ہمارے لیے ایمانی تقویت کا باعث بنتا ہے اس کے سوالات ہماری روحانی زندگی کے لیے سبق بنتے ہیں اور ہمیں تقویت دیتے ہیں آج کی انجیل مقدس میں مسیح خداوند دو بار رسولوں پر ساہر ہوا پہلی بار جب شاگردوں پہ ساہر ہوا تومہ موجود نہ تھا دوسری بار جب تمہ رسول شاگردوں کے ساتھ تھا تو خداوند یسو مسیح اس وقت ساہر ہوتا ہے بس جب مسیح خداوند شاگردوں پہ ساہر ہوا تو اس نے رسولوں کو جھڑکا نہیں نہ انہیں دکھ کیا بلکہ کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو وہ جب بھی ساہر ہوا یہی الفاظ کہیں کیوں؟ کیونکہ مسیح خداوند جو ہے وہ امن کا پیامبر ہے وہ سلامتی کا رائس اور شہزادہ ہے وہی سلامتی دے سکتا ہے جو خود میں امن اور سلامتی رکھتا ہو ایسا کہنے سے خداوند یسو مسیح خدا اور انسان کے درمیان صلاح کرواتا ہے وہ انسانی گناہ کی وجہ سے جو وہ خدا سے دور ہو گیا تھا اسے پھر سے واپس لے آتا ہے وہ انسانی حکم عدولی کی وجہ سے جو وہ خدا سے دور ہو گیا تھا خداوند یسو پھر سے اسے امن اور سلامتی عطا کرتا ہے انسانی کمسوری کے وجہ سے جو وہ خدا سے دور ہو گیا تھا خدا من یسو اسے راستی اور امن اور سلامتی عطا کرتا ہے اسے بیراروی کی راستے پھر سے واپس لے آتا ہے جتنی بھی رنجشیں تھیں وہ امن اور سلامتی میں اور ہم آنگی میں بدل جاتی ہیں یہی سلامتی کا سکر ہم پاکماز میں بھی کرتے ہیں کہ خدا من کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو اور اکلیسیا ایمان کے ساتھ جواب دیتی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہو بس ہم خدا من کی سلامتی ایک دوسرے کے ساتھ بانتے ہیں سلامتی کے بعد زندہ مسیحہ جو ہے وہ تومہ کی ایمانی شرائط کو پورا کرتا ہے اور یسو بھی تینوں شرائط کو پورا کرتا ہے اور تینوں شرائط کو پورا کرتے ہوئے نمبر ایک کہتا ہے اپنی انگلی پاس لاکر یہاں داخل کر اور نمبر دو میرے ہاتھوں کو دیکھ اور نمبر تین اور اپنا ہاتھ پاس لاکر میری پسلی میں ڈال اور گیر متقید نہیں بلکہ متقید بن تومہ نے جلدی سے بھاگ کر ایسا نہیں کیا بلکہ وہ واقعی در حقیقت زندہ یسو کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ زخمی تھے جس کے پاؤں زخمی تھے جس کی پسلی میں نیزہ لگا ہوا تھا وہ زندہ یسو جو ہے وہ جب شاگردوں پہ ساہر ہوا تو تومہ نے بھی دیکھا اور برملہ اقرار کیا اعلان کیا بلکہ ایمان کا نعرہ لگایا تو میرا خدا مند اور میرا خدا ہے یہ اس کے ایمان کی گہری وسط ہے اور یہ اس کے ایمان کی وسط ہمارے لئے ایمانی اقائی بنتی ہے کہ جب ہم پاک ماس میں کہتے ہیں کہ تو میرا خدا مند اور میرا خدا ہے یعنی اے میرے خدا مند اے میرے خدا بس آج جب ہم تومہ رسول کے یہ الفاظ سنتے ہیں تو ہمیں ایمانی تقویت مل دی ہے مگر خدا مند یسو مسیح زیادہ مبارک اور افصل اور متبرک ان لوگوں کو کہتا ہے جو نہیں دیکھتے پھر بھی ایمان لاتے ہیں اور خدا مند یسو نے کہا کہ اے تومہ اس لیے کہ تُو نے مجھے دیکھا تو ایمان لائے ہیں مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں پس تومہ رسول جو ہے وہ بارہ شگردوں میں سے ایک تھا تومہ جو ہے یہ ارامی نام ہے جو کہ تیومہ ہے جس کا مطلب ٹوین یعنی جڑوہ ہے دیدیموس جس کا مطلب بھی جڑوہ ہے پس انجیل مقدس میں تومہ عرف دیدیموس بیان کیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں جیسے کہا جاتا ہے اگر کسی کا نام بلہ ہو تو اسے بلو کہا جاتا ہے اگر کسی کا نام رشید ہے تو اسے رشید عرف شیدہ کہا جاتا ہے اگر کسی کا نام بشیر ہے تو اسے بشیر عرف بشیرہ کہا جاتا ہے اگر کسی کا نام ایمینول ہے تو اس کا نام ایمینول عرف مانو کہا جاتا ہے پس مطی مرکس اور لکا یہ زندہ یسو کو بیان کرتے ہیں کہ وہ شگردوں پر ظاہر ہوتا ہے لیکن یوہنی جو ہے وہ شخص سے ایمان کا سفر بیان کرتا ہے یہ تومہ رسول ہی تھا جو کہ یوہنہ اس کا چودہ با پانچویں آیت مبارکہ میں کہتا ہے کہ ہمیں راہ معلوم نہیں ہے پس خداون یسو نے اس سے کہا اور تمام شگرتوں سے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں تومہ جو ہے وہ خداون یسو مسیح پہ ایمان لا چکا تھا اور مصبوط ایمان رکھتا تھا پس تومہ کا پرچار جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ تبلیغ کرنے کے لیے وہ پاک و ہند میں آتا ہے اور پچاس عیسوی میں وہ اس دھرتی انڈیا اور پاکستان میں آ کر خدا کے کلام کا پرچار کرتا ہے اور سات کلسیائیں بناتا ہے سات چرچی استعمیر کرتا ہے اور اسے بہتر عیسوی میں شہید کیا گیا اس کے ایمان کے بیچ کو دیکھا جائے کہ اس کا ایمان آج بھی سندہ ہے اور ہم جو پاکستانی مسیحی ہیں یا انڈیا کے مسیحی ہیں یہ تومہ رسول کے ایمان اور اس کے پرچار اور اس کے مشنری کاموں اور اس کے تبلیغ کا ہی سمر ہیں آج ہمارے لیے خوشی ہے اور شکر گساری ہے اور ہم شادمان ہیں کہ خدا مند کے رسول نے اس سرزمین پر ایمان کا پرچار کیا یہ پیغامِ الٰہی پاک و ہند کے رسول مقدس تومہ کی وساطست تھے ہم تک پہنچا جس نے پورے برے سگیر میں خدا کے کلام کی بشارت کی اور آج کے لطوریہ کلام میں وہ زندہ یسو کے بارے میں تصدیق کرتا ہے تاکہ ہم بھی مسیحی ایمان میں تقویت حاصل کر سکیں پس آج کے دن عالم گیر کلیسیہ خاص طور پہ پاک و ہند کے تمام در مسیحی مقدس تومہ کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کی مشنری زندگی پر دھیان و گیان کرتے ہیں کیونکہ ہم سب تومہ رسول کی مسیحی بشارت کا سمر ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کے مسیحی جب دیکھتے ہیں کہ تومہ رسول ٹیکسالا کے مقام پہ آیا تو ہمارے لیے ایمانی تقویت ہے اور ہم نہ دیکھتے ہوئے بھی یسو کو دیکھتے ہیں یہ ہمارا ایمان، امید، اتمنان، تسلی، خوشی، امن اور سلامتی زندگی یسو کی الہی ساتھ میں پوری ہوتی ہے آج ہم دیکھیں کیا ہم بھی ایمانی شرائط کے لیے جدوجہد کرتے ہیں یا سچے ایمان سے زندہ یسو کو اپنی زندگی میں پہچانتے ہیں خداوند باری تعالیٰ ہمیں آج کے کلام الہی سے اپنی برکت سے نماز دے اور زندہ یسو کا تجربہ ہم بھی کریں اور ایمانی گواہی دیں جیسے تومہ رسول نے دی جیسے اس نے خدا کے کلام کا پرچار کیا اور ہم خداوند کی سلامتی اپنے زندگی، اپنے خاندانوں، اپنے گھرانوں اور اپنی کلسیا اور اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں اور تومہ رسول کی تبلیغ کی گواہی جو ہے پورے برے سکیر میں دیتے ہوئے یسو کے الہی نام میں برکات اور فصائل حاصل کریں آمین موسیقی